ہلو دوستو نمسکار آدھا آپ ستشیہ کال میں ہوں کمر پرید سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں جڑی بوٹی کا انجینئر چینل دوستو آج ہم بات کریں گے ایک دیسی گھی کے فارمولے کے بارے میں جس کو جیون تیادی گھرت بولتے ہیں اس کا سیون آپ کو کس پرکار کرنا ہے اور کس طرح کی مردانہ کمزوری کی دکت میں کرنا ہے آج ہم اس پر بات کریں گے تو اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایک آئیکن تو ضرور دبا دیں آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں بینہ کو ٹائم کا رب کیے ہوئے بینہ کو ٹائم ویسٹ کیے ہوئے تو دوستو پہلی تو بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس بات کا بھاشن دیتے ہیں کہ آپ جیون تیادی گھرت گھر پر ہی بنا سکتے ہیں وہ اتنی بات سمجھاتے ہیں کہ آپ کو گھی کے اندر کچھ جڑی بوٹییں ڈال لی ہیں پھر گھی کو اچھی طرح سے آپ کو اُبالنا ہے اور اس کے بعد آپ کو چھان کر اس کا سیون کر لینا ہے یہ ایک بہت بیوکوفانا طریقہ ہے ایسے جیون تیادی گھرت نہیں بنایا جاتا کسی بھی میڈیکیٹڈ گھرت کو بنانے کے لیے آپ کو پہلے گھی کو مورچت کرنا پڑتا ہے اگر گھی صحیح سے مورچت نہیں ہوگا تو اس کے دو نقصان ہوں گے سب سے پہلی بات آپ لوگوں نے یہ بات بہت بار سنی ہوگی کہ جب کوئی گھی کو بہت بار گرم کیا جائے تو پھر وہ جل جاتا ہے پھر وہ کھانے لائک نہیں رہ جاتا اور یہاں پر تو آپ کو گھی کو گھنٹوں گرم کرنا ہے گھی میں سے کافی زیادہ دھوان نکلنا ہے تو اگر گھی صحیح سے مورچت نہیں ہوگا پھر وہ آپ کے لیے ہانی کارک ہوگا دوسری بات اگر گھی صحیح سے مورچت نہیں ہوگا تو جو ساری جڑی بوٹییں آپ اس گھی کے اندر ڈالیں گے ان کے گن ان کا رس اس گھی کے اندر ٹرانسور نہیں ہوگا تو اس لیے آپ خود اس پر ہاتھ نہیں ازمائیں کسی اچھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں ویسے ہمارے پاس بھی کبھی کبار ہوتا ہے آپ ہم سے بھی لے سکتے ہیں جن لوگوں کو دھات گرنے کی سمسیہ ہو مطلب پیشاب کے ساتھ سفید پانی گرنے کی سمسیہ ہو یا نائٹ فال کی سمسیہ ہو سوپندوش کی سمسیہ ہو پیٹ میں گرمی کی وجہ سے پچٹری گلینڈ کے اندر سمسیہ ہونے کی وجہ سے نہیں جن لوگوں کو پچٹری گلینڈ کے اندر سمسیہ ہونے کی وجہ سے نائٹ فال ہوگا سوپندوش ہوگا وہاں پر یہ کسی کام کا نہیں جب دکت پیٹ کے اندر ہے یا بلڈ کے اندر ٹاکسنز ہیں جس وجہ سے پکٹری گلینڈ اپنا کام صحیح سے نہیں کر پا رہا ہے مطلب پکٹری گلینڈ ہے بلکل صحیح اس میں کوئی پرابلم نہیں آپ کے FSH اور LH فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون اور لٹنائزنگ ہارمون جو دو ہارمونز پکٹری گلینڈ میں سے نکلتے ہیں ان کے لیولز بلکل صحیح ہیں لیکن کیونکہ آپ کے اندر گرمی ہے آپ کا پیٹ ٹھیک نہیں رہتا اس وجہ سے آپ کے بلڈ کے اندر ٹاکسنز ہیں جب آپ کے بلڈ کے اندر ٹاکسنز ہوتے ہیں اس وقت آپ کے پینکریاز کو زیادہ انسولین ریلیز کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ کے شگر لیولز ڈاؤن رہیں جب آپ کے بلڈ کے اندر زیادہ انسولین ہوتی ہے اس وقت پکٹری گلینڈ اپنا کام صحیح سے نہیں کر پاتا تو سو بات کی ایک بات جل لوگوں کو پیٹ کی سمسیہ کی وجہ سے خون میں گندگی ہو اور اس وجہ سے دھات گرتی ہو اور نائٹ فال ہوتا ہو یا سوپندوش ہوتا ہو ایسے لوگ جیون تیادی گرت کا ایک چمچ گرم پانی کے ساتھ سبے کھالی پیٹ اور ایسے ہی شام کو کھانا کھانے سے دو گھنٹے پہلے ایک چمچ گرم پانی کے ساتھ سیون کریں تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا جتنے بھی پت دوش کے روگ ہیں وہ اس سے آپ کے ٹھیک ہوں گے نائٹ فال پت دوش بڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور دھات تو زیادہ تر جس کو سفید پانی پیشاب کے ساتھ گرنا بولتے ہیں وہ زیادہ تر پت دوش بڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے آپ جیون تیادی گرت کو اپنے ناک کے اندر ڈراؤپس کے روپ میں بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو فہت فائدہ ہوگا تو آگے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا آئیکن تو ضرور دبا دیں تب تک کے لئے شب با خیر نمشکار وندے ماترم